نمستے دوستوں آج ہم بنائیں گے کھیت میں سے پکسیوں کو اڑانے کی چھوٹی سی مسین مسین یا جگاڑ کہہ سکتے ہیں ہم اسے اس کے لئے ہمیں ایک یہ سائیکل والا دوری سیٹ چاہیے ہوگا جو آپ پرانا بھی لے سکتے ہو لیکن ہمارے یہاں مجھے پرانا نہیں ملا تو میں نیا لے کر آیا ہوں اس کی سٹینڈ بنانے کیلئے ہم ایک لکڑی کی فریم بنائیں گے پہلے ہم اس کی سائز کو ناپ کر جو کی جیسا ہم دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارے پاس 5 سینٹی میٹر ہیں اس کے حساب سے ہم اس لکڑی کو لمبا پنکے کے سائز میں کاٹ دیں گے کہ ہماری پلائی کٹنگ کرنے کے بعد کچھ اس پرکار کی ہو جائے گی جس میں ہمارا یہ جو پولی والا سیٹ ہے وہ اس پرکار سے سیٹ ہو جائے گا اور یہ جو دوسرا والا ہمارے پاس پلائی کا ٹکڑا ہے جو ہم نے کٹنگ کیا ہے وہ اس کے اوپر کی طرف آ جائے گا اور ان دونوں کو بیچ میں سے ہم دو پتلی لکڑی کاٹ کر اس کے بیچ میں لگا دیں گے جہاں پر ہمارا بیرنگ لگے گا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ہم نے اس کے بیچ میں ایک پٹی لگا دی ہیں تو ابھی بیرنگ کو آویلیبل تھا نہیں اور زیادہ مہنگا بھی ملتا ہے اس لئے میں نے یہ اپنے جو کلر کی موٹر میں بوس آتا ہے وہ لگایا ہے یہ کلر کی ساپت ہیں جو اس طرح کی ہوتی ہیں اس پر جہاں پر روٹر سیٹ ہوتا ہے وہاں پر کچھ نیسان بنے ہوتے ہیں اس سے آگے ہمارا بوس نہیں جا سکتا اس میں ہم نے ایک بوس پسا دیا ہے پہلے سے تو اب یہ دوسرا والا اس میں اس طرح سے سیٹ ہو جائے گا اور اس کے ایک طرف ہمارا یہ دوری والا سیٹ لگ جائے گا اور دوسری طرف پیچھے کی طرف اس میں پروپیلر ڈک جائے گا جو ہمارے پھین کو آوا کی ڈائریکشن میں ملنے میں مدد کرے گا اب ہم اس میں یہ سائگو کی دوری والا سیٹ لگائیں گے جس میں ہمارے جہاں تاریاں لگتی ہیں وہاں سے کیل ڈائریکٹ اس پھٹی میں لگ جائے گی تو یہ مجبوطی سے سیٹ ہو جائے گا ابھی ہمارے یہ لگ بگ تیار ہو چکا ہے اس میں پیچھے کی طرف یہ ہم نے پلسٹک کا کور لگا دیا ہے جس سے یہ اپنے آپ ہوا کی ڈائریکشن میں اس کے پھین کو موڑ دے گا یہاں آگے کی طرف اس میں پھین لگ جائے گا اس میں جو ہم یہ لکڑی کام میں لیں گے وہ وارٹرکروٹ لیں گے اور جو ہم اس میں بجنے والی جو بھی چیز لگائیں گے اسے اچھے سے فٹ کر دیں گے تاکہ جب اس پر اس نٹ کی چھوٹ چھوٹ سے لگے تو وہ نیچے نہ گرے جیسا کہ آپ لیک پا رہے ہیں ہمارا آکھے میں کچھ اس پرکار کا دیکھے گا جس میں جو پیچھے جو بوسٹ لگا ہے اس میں ہماری ساپٹ سیٹ ہو جائے گی اور یہ فین جب آواز آئے گی کھیت میں تو یہ گھومے گا جس سے اس کے ساتھ یہ جو ہم نے ایک تار لگا کر اس میں نٹ لگایا ہوا ہے یہ بھی اس کے ساتھ گھومے گا تو اس میں یہاں بیچ میں ہم کچھ تھالی یا کوئی لوہی کی پلیٹ لگا دیں گے جس کے قارن جب یہ گھومے گا تو یہ جو ہم نے نٹ لگایا اس میں یہ جوڑ جوڑ سے اس پر پڑے گا تو وہ آواز کرے گا اور جو نیچے واری ساپٹ جو ہم نے اس میں لگائی ہوئی ہیں وہ بھی فری مومنٹ کے لیے لگائی ہوئی ہیں جب کسی ڈائریکشن سے آواز آئے گی تو وہ اس پلیسٹک کے ٹکڑے پر پڑے گی تو یہ اپنے آپ ہی پیچھے کی طرف گھوم جائے گا اور آواز کی ڈائریکشن میں فین کو گھوما دے گا اب ہم اس کو لگا کر ٹیسٹ کرتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے خیش میں اس پرکار سے سیٹ ہو جائے گا یہ چاروں طرف گھوم سکتا ہے جس طرف کی آواز ہوگی اس طرف اس کا مو اپنے آپ ہی گھوم جائے گا فین کا جیسے کہ اس طرف کی آواز ہوگی یہاں لگے گی تو یہ فین کا مو اس آواز کی ڈائریکشن میں گھوم جائے گا اور جیسے یہ فین گھومے گا یہ اس پرکار سے آواز کرنے لگے گا اب یہ آواز ہے نہیں تو میں تھوڑا اسے آج سے گھوم آ رہا ہوں اور یہاں ہم اگر کچھ تھالی کے جیسے آکار کا کوئی پھجنے والا سامان لگا دیں گے تو وہ بہت جوڑ سے آواز کرے گا ویڈیو اچھا لگے تو سسکرائب لائک اور شیئر کریں اور میرے آنے والے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اس کے نوٹیفیکیشن کے لیے اس چینل کو سسکرائب ضرور کریں motivational انہی이를 انہیو 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 موسیقی